موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائن سپر خردنی تیل کی درامت کے بروقت انتظامات سے بوران کا خطرہ ٹل گیا وزیر آزم کہتے ہیں کہ خردنی تیل کے کارگو کی آمد سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی وزارت سنت و پیداوار کا اقدام قابل ستائش ہے بھارتی حکومت ہندو توائی جنٹے پر سرگرم ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا اور بی جے پی لیڈروں کے حالی ارمارک سے سنگین محول پیدا ہو رہا ہے پشاور سمیت مختلف شہروں میں زلدلے کے جھٹکے زلدلے سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی زلدلے کے جھٹکوں کے باعث لوگ دروت شریف کا برک کرتے ہوئے گھروں اور دفاتروں سے نکل آئے تفانی بارشوں اور آندھی سے حادثات جہاں بہا کفرات کی تعداد تیرہ ہو گئی لاہور میں دیوار اسلامواد میں جھولا گر گیا محکمہ مسلمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کی ہوا میں نومی کا تناسب اس وقت بہتر فیصد ہے سن حکومت نے تبانائی کے بہران سے نمٹنے کے لیے کاروباری اوقاتکار محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ محکمہ داخلہ سن نے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا دفعہ 144 کے تحت اوقاتکار کے بعد کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پیش قدمی امریکی کرنسی 208 روپے کی سطح عبور کر گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی ایک بار پھر تیزی دیکھی گئی موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرد شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دوست ملک سے ڈھائی لاکھ میٹرک ٹن خردنی تیل پاکستان کو ملے گا تیل کی درامت سے مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئے گی اس حوالتیں مزید جانتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے خردنی تیل کی درامت کے انتظامات سے ملک میں بہران کا خطرہ ٹلیا دوست ملک سے ڈھائی لاکھ میٹرک ٹن خردنی تیل پاکستان کو ملے گا تیل کی درامت سے مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئے گی وزیر آزم شہباز شریف سے وزیر سنت و پیداوار مختون مرتضی محمود اور سیکریٹری امداد اللہ حسال نے ملاقات کی جس میں وزیر آزم نے وزیر سنت و پیداوار کا خردنی تیل کی درامت کے لیے ذاتی خرچے پر انڈونیشیا کے دورے کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ بروقت درامت سے ملک میں خردنی تیل کے متوقع بہران کے خطرے کا صدباب ہوا خردنی تیل کے کارگو کی آمد سے تیل کے قیمتوں میں کمی واقع ہوگی انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر سنت و پیداوار اور سیکریٹری کی کوششیں قابل ستائش ہیں وزیر سنت کی کوششوں کی بدالت انڈونیشیا سے اڑھائی لاکھ میٹرک ٹن پاکستان کو فراہم کیے جا رہے ہیں بحری جہازوں کی پہلی کھیب وزیر سنت و پیداوار کی انڈونیشیا میں موجودگی کے دوران ہی پاکستان روانہ کر دی گئی تھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملکی خارجہ پولیسی جیو پولیٹیکل اثرات سے براہ راس متاثر ہو رہی ہے ہم نے بطور قوم پاکستان کو بہترین پوزیشن میں لانا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت ہندوطوہ ایجنڈے پر سرگرم ہے ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملکی خارجہ پولیسی جیو پولیٹیکل اثرات سے براہ راس متاثر ہو رہی ہے ہم نے بطور قوم پاکستان کو بہترین پوزیشن میں لانا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی موجودہ حکومت ہندوطوہ ایجنڈے پر سرگرم ہے اسلاموفوبیا اور بی جے پی لیڈروں کے حالیہ رماغ سے سنگیر ماحول پیدا ہو رہا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے دمیان مضبوط تجارتی تعلقات ہوتے تو شاید دونوں ممالک انتہائی اقدام نہ لیتے انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کو مسائل گزشتہ حکومت سے ملے جن سے نمٹنے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلی کی شدت دریکٹر سکیل پر پانچ ریکارڈ کی گئی جبکہ گہرائی دو سو اٹھارہ کلومیٹر تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد اور شمالی علاقوں سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد شمالی علاقوں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر پانچ ریکارڈ کی گئی جبکہ گہرائی دو سو اٹھارہ کلومیٹر تھی پشاور، کوٹلی، آزاد کشمیر، ایبٹاباد، شانگلہ اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگ دروت شریف کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے نکل آئے پنجاب کے شہروں اوکارا، چنیوٹ اور جنڈیالا شیرخان میں بھی زلزلے کے جھٹکوں سے خوف و حراس پھیل گیا زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ دو بچ کر بائیس منٹ پر آیا زلزلے کا مرکز آغانستان اور تاجکستان کا پہاڑی سلسلہ تھا زلزلے سے کسی نقصان کے اطلاع نہیں ملی محکم موسمیات نے شہر قائد کے باسیوں کے لیے مونسون بارش کے پہلے سپیل کی پیش گوئی کر دی کراچی میں مونسون بارش کے پہلے سپیل کی انٹری بائیس جون سے متوقع ہے جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں بندہ باندھی کا امکان ہے موید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش اور آندھی سے حادثات نے تیرہ جانے نگل لی لاہور میں دیوار اس نابعات میں جھولا گر گیا لاہور میں دیوار گرنے کا واقعہ کہنا میں پیش آیا مولیس کے مطابق شبیر احمد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چھت پر سویا ہوا تھا کہ ہمسائے کی دیوار ان پر آگری چار افراد اسپتال منتقل ہونے کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گئے جبکہ مسرد بیوی اسپتال پہنچ کر خالق کے حقیقی سے جاملی سولہ سالہ بلال اسپتال میں تاحال زیر علاج ہے سرائے عالمگیر میں کار نہر میں گرنے سے دو سالہ بچے سمیت چھے افراد جوان کی بازی ہار گئے اسلام آباد میں جھولا گرنے سے چار سالہ بچے سمیت دو افراد تم توڑ گئے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اس وقت جنوب مغرب کے سم سے اٹھارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے جس کے بائیس شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اونتیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے حکام کا گیانا ہے کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے داران موسم گرم اور مرتوب رہے گا بجلی کی بچت کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سندھ حکومت نے سوبے بھر میں کاروباری اوقات کار تبدیل کر دیئے بازار اور کاروباری سرگرمیاں رات نو بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بجلی کی بچت کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سندھ حکومت نے سوبے بھر میں کاروباری اوقات کار تبدیل کر دیئے بازار اور کاروباری سرگرمیاں رات نو بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا محکمہ داخلہ سندھ نے اس زمن میں دفعہ 144 کے تحت کاروباری سرگرمیاں رات نو بجے بند کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹفیکیشن کے مطابق کراچی سمیس سندھ بھر میں کاروباری سرگرمیاں رات نو بجے کے بعد جاری رکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں شادی ہالز کو رات ساڑھے دس بجے تک بند کرنا ہوگا نوٹفیکیشن میں محکمہ داخلہ سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوتلز، ریسٹورنٹ اور کافی شاپز رات گیارہ بجے تک کھلی رکھی جا سکیں گی انٹر بینک میں ڈالر تاریخی بلندی پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 58 پیسے اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر 208 روپے 25 پیسے پر فروغت ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پیش قدمی چاری ہے اور امریکی کرنسی 208 روپے سے تجاوز کر گئی جبکہ پاکستان اسٹاک مارکٹ میں ایک بار پھر زبردست تیزی کی واپسی ہوئی ہے انٹر بینک میں ڈالر تاریخی بلندی پر پہنچ گیا امریکی کرنسی 208 کی سطح بھی عبور کر گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 58 پیسے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد 208 روپے 25 پیسے پر فروغت ہو رہا ہے دوسری جانب کرنسی ڈیلرز کے مطابق آئیم ایف کے ساتھ معاملات کو ترطیب دینے کی فوری ضرورت ہے اس وقت ملک کو جو معاشی صورتحال ہے یہ سٹے بازوں کی یہ انتہائی سود مند ہے افواہیں گردش کر رہی تھیں جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا پچھلی ہفتے جن افواہوں کو سٹے بازوں نے اپنے حق میں استعمال کیا اس میں ایک افواہ یہ تھی کہ ملک میں فینینشل ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے جس کے تحت ڈالر اکاؤنٹ، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور سیف لوکرز منجمت کیے جا رہے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی